تو مووی کی سٹارٹ میں کوسٹاریکا کے جنگل کو دکھایا جاتا ہے جہاں ہیلیکوپٹر سے باہر آتا ہے اس مووی کا ہیرو جس کا نام ہوتا ہے ڈاکٹر مائیکل موربیس وہ کچھ سائنٹسٹ اور کچھ کرو میمبرز کے ساتھ ایک کیو کے سامنے آتا ہے جہاں پر ڈاکٹر مائیکل بتاتا ہے کہ اس کیو میں ویمپائر بیٹس رہتی ہیں اور ابھی میں انہیں باہر بلانے والا ہوں اس کے بعد مائیکل ایک آدمی کو پیسے پکڑاتا ہے اور اپنا ہاتھ کاٹ کر کیو کی طرف کر دیتا ہے جس کی وجہ سے کیو سے وہ بیٹس باہر آنے لگتی ہیں اس کے کھون کو سمیل کر کے اس کے بعد ہمیں پچیس سال پہلے کے فلیش بیٹ کو دکھایا جاتا ہے جہاں گریس میں ہم دیکھتے ہیں چھوٹے مائیکل کو جو ایک ڈاکٹر ایمل کی کیئر میں رہتا ہے یہاں پر ہم یہ بھی جان پاتے ہیں کہ مائیکل کو ایک ریئر بلیڈ ڈیزیز ہے پھر ڈاکٹر ایمل مائیکل کو ایک دوسرے نئے بچے سے ملواتا ہے تب مائیکل اس بچے کا نام چینج کر کے مائلو رکھ دیتا ہے کیونکہ وہ بچہ ابھی جس بیٹ پر تھا وہاں پہلے مائلو ہوا کرتا تھا پھر مائیکل اس نئے بچے انہی مائلو سے کہتا ہے کہ میں بچپن سے یہاں پر رہتا ہوں وہ بتاتا ہے کہ مجھے کیسی بیماری ہے جو کبھی ٹھیک ہی نہیں ہو سکتی مائیکل اور مائلو آپس میں باتیں کر رہی ہوتے ہیں تو تب ہی سکول کے کچھ بچے باہر سے ان کا مزاق بنا رہے ہوتے ہیں لیکن تب ہی اچانک سے مائلو بے ہوش ہو جاتا ہے کیونکہ اس کی مشینیں کام کرنا بند کر دیا ہوتا ہے تب مائیکل چلا کر نرس کو بلانے کی کوشش کرتا ہے اور اب مائیکل خود اس مشین کو ایک سپرنگ کی مدد سے ٹھیک کر دیتا ہے مشین ٹھیک ہوتے ہی مائلو بھی ہوش میں آ جاتا ہے اب ڈاکٹر ایمل یہ دیکھ کر کافی حیران ہو جاتے ہیں کہ مائیکل نے اتنی کامپلیکیٹڈ مشین کو صرف ایک سپرنگ کی مدد سے ٹھیک کر دیا یہاں پر مائیکل کی ٹیلنٹ کو دے کر ڈاکٹر ایمل اسے کہتے ہیں کہ نیو یورک میں تم جسے جنگس بچوں کے لیے ایک سکول ہے اور اگر میں تمہارے لیے وہاں پر بات کروں گا تو تمہاری فیس بھی ماف ہو جائے گی ساتھ ساتھ تمہاری جو بیماری ہے اس کا ٹریٹمنٹ بھی وہاں پر ہو جائے گا تو مائیکل وہاں جانے کے لیے ایگری ہو جاتا ہے اسی لیے مائیکل مائلو کو لیٹر لکھتا ہے اور اس میں کہتا ہے کہ میں اپنی بیماری کا علاج ڈھونڈنے جا رہا ہوں اور اب ہم دونوں سمر ویکیشنز میں ہی ملیں گے لیکن تب ہی وہ لیٹر اڑ کر باہر گر جاتا ہے پھر جب مائلو اس لیٹر کو اٹھانے کے لیے جاتا ہے تو سکول کی وہ شرارتی بچی مائلو کو مارنے لگتے ہیں تو وہاں پر ڈاکٹر ایمل آ کر مائلو کو بچاتے ہیں کیونکہ ڈاکٹر نے مائیکل سے پرومیس کیا ہوتا ہے کہ اس کے جانے کے بعد وہ مائلو کا خیال رکھیں گے اس کے بعد پریزن ٹائم میں ہمیں سویڈن کا سین دکھایا جاتا ہے جہاں پر ڈاکٹر ایمل یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ مائیکل نے انیس سال کی اتنی چھوٹی عمر میں اپنی ڈاکٹری پوری کر لی جس کی مدد سے مائیکل نے ایک آرٹیفیشل بلیڈ بنایا ہے اور اس آرٹیفیشل بلیڈ میں بہت سارے لوگوں کی جانیں بچائی ہیں جہاں سویڈن کے کینگ اسے ریسپیکٹ کے طور پر ایک آوارڈ دینا چاہتے ہیں لیکن مائیکل آوارڈ لینے سے انکار کر دیتا ہے اب نیو یورک واپس آنے کے بعد مائیکل اپنا ایکسپیرمنٹ کنٹینیو رکھتا ہے جہاں وہ اپنی پیشنٹ جو کہ ایک چھوٹی لڑکی تھی اسے باتیں کر رہا ہوتا ہے کیونکہ وہ دونوں ایک دوسرے کے کافی اچھے دوست ہوتے ہیں یہاں پر ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ مائیکل اپنی بیس فرینڈ مارٹن کے ساتھ کام کرتا ہے جہاں پر مارٹن مائیکل کو بتاتی ہے کہ نیوز پیپر میں ہیڈ لائن چھپی ہے کہ تم نے آوارڈ لینے سے انکار کر دیا پھر وہ مائیکل سے پوچھتی ہے کہ مائلو کو پتا ہے کہ تم نے انسان اور بیٹ کے ڈیانے کو ملایا ہے لیکن مائیکل اس سوال کا کوئی جواب نہیں دیتا یہاں پر مارٹن دیکھتی ہے کہ مائیکل اپنے ساتھ کو سٹاریکہ سے وہ سارے بیٹس لائیا ہوتا ہے اور اس نے انہیں ایک فش ٹینک میں بند کر کے رکھا ہوا ہے یہ دیکھ کر مارٹن کہتی ہے کہ اس سے تمہارا لائسنس جا سکتا ہے لیکن مائیکل کو تو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا اس کے بعد مائیکل ایک بیٹ پر ایکسپیرمنٹ کر رہا ہوتا ہے اور بتاتا ہے کہ بیٹس صرف خون پیتی ہیں اور خون کو ڈائجسٹ کرنے کے لیے ان کا خاص قسم کا سلائیوہ ہوتا ہے اور اب مائیکل اپنے ڈینے کو ویمپائر بیٹس کے جین سے ملائے گا جس سے ہوگا یہ کہ اس کی بیماری جو کہ لا علاج ہے وہ ٹھیک ہو سکتی ہے اب مائیکل اپنے مستیریس سے ایکسپیرمنٹ کو بتاتے ہوئے کہتا ہے کہ ہمیں کبھی کبھی اپنی لیمٹس کو کروس بھی کرنا چاہئے ورنہ ہم جسوں کو ٹھیک کرنے کے لیے نہ تو کوئی میڈیسن ہوگی اور نہ ہی ہمارے پاس کوئی امید بچے گی ان باتوں ہی باتوں میں مائیکل کا سرم بھی ریڈی ہو جاتا ہے اور وہ اپنے اس ٹیسٹ کو اس کی ایک سبجیکٹ چونکہ ایک چوہا تھا اس میں انجیکٹ کر دیتا ہے جس سے وہ چوہا دیکھتے ہی دیکھتے مر جاتا ہے تب مائیکل یہ دیکھ کر دسپوائنٹڈ ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے اپنے فرینڈ مائلو کو کسی طرح بچانا ہے جس پر مائیکل کہتی ہے کہ ہاں ٹھیک ہے لیکن اس طرح نہیں لیکن تب ہی مائیکل کی وہ فیمل پیشنٹ یعنی اس بچے کو کچھ ہونے لگتا ہے کیونکہ اس کا ٹیمپریچر اچانک سے بہت بڑھ گیا ہوتا ہے جہاں مائیکل ایک سرنج اس میں انجیکٹ کر دیتا ہے اور اسے کومہ میں بھیج دیتا ہے یہاں پر مائیکل مائیکل سے کہتی ہے دیکھو مائیکل وہ چوہا مرا نہیں ہے وہ ابھی زندہ ہے اس کے بعد مائیکل مائلو سے ملنے جاتا ہے جہاں مائیکل مائیکل سے کہتا ہے کہ میرے پاس ایک گوڈ نیوز ہے یہاں پر مائیکل سے پوچھتا ہے کہ تم اتنے دن کہاں غائب تھے کیا اس میں مارٹن کا ہاتھ ہے کہ تم اس کے ساتھ رہ رہے تھے یہاں پر مائیکل 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 سے کہتا ہے کہ مزاق کو سائٹ پر رکھو میں تمہیں کچھ بتانے والا ہوں اور وہ یہ کہ میں ہماری بیماری کے کیور کو دوڑنے کے بہت قریب ہوں ہو سکتا ہے کہ لوگ اس پر سوال اٹھائیں لیکن یہ بھی سچ ہے کہ ہمارے پاس زیادہ ٹائم نہیں ہے اور ہمارے پاس ٹھیک ہونے کا ٹریٹمنٹ کا بس یہی علاج ہے تب مائلو اس چانس کو لینے کیلئے مان جاتا ہے اب مائیکل اور مارٹن سمندر کے بلکل بیچ اور بیچ ایک شپ میں اپنے ایکسپیرمنٹ کو موف کرتے ہیں جہاں پر ان کا ایکسپیرمنٹ کامیاب بھی ہوتا ہے جہاں مائیکل اس سرم کو ایک چھوٹی سی بوٹل میں بھر کر اسے مارٹن کو دیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ تو مجھ پر ٹرائے کرو اسے فوراں مجھ میں انجکٹ کر دو تب مارٹن ایسا ہی کرتی ہے وہ اس سرم کو مائیکل کو انجکٹ کر دیتی ہے اور اسے لے ٹاکر اس کی ہاتھ اور پانک کو بان دیتی ہے لیکن تب ہی مائیکل کامپنے لگتا ہے تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ شپ میں کچھ اور گروہ میمبرز بھی آئے ہوئے تھے جہاں ان میں سے ایک آدمی لیب میں آ جاتا ہے لیکن تب ہی وہ دونوں دیکھتے ہیں کہ مائیکل اپنی جگہ پر نہیں ہے بلکہ وہ تو پر چھت سے چپکا ہوا ہے بلکل کسی بیٹ کی طرح جہاں دیکھتے ہی دیکھتے مائیکل اس آدمی پر اٹیک کر دیتا ہے جہاں مارٹن ان دونوں کو ایک جگہ پر بند کر دیتی ہے کیونکہ مائیکل اب پوری طرح سی ویمپائر بن چکا ہے یعنی اب اس کے خطرناک بڑے بڑے دانت تھے بڑے بڑے نیلز تھے اب علام بجھنے کی وجہ سے مائیکل خود کو گلاس میں پیٹنے لگتا ہے جہاں کرو کے باگی میمبرز بھی اندر آجاتے ہیں اور وہ مارٹن کو سائٹ پر دھکا دے دیتے ہیں تاکہ وہ مائیکل کو شوٹ کر کے مار سکیں لیکن تب ہی مائیکل گلاس توڑ کر باہر آجاتا ہے اور جب وہ دیکھتا ہے کہ مارٹن بھی ہوش پڑی ہے تو اسے بہت گصہ آتا ہے اسی لئے وہ کرو کے سبھی میمبرز کو ایک ایک کر کے مارنے لگتا ہے اس کے بعد دیکھتے ہی دیکھتے مائیکل ویمپائر سے انسان میں بدل جاتا ہے جہاں اس کی پوری باڈی اصلی حالت میں آ جاتی ہے پھر مائیکل دوبارہ سے اندر جاتا ہے اور دیکھتا ہے کہ مارٹن تو بھی ہوش ہے اور سی سی ٹی وی فوٹیج میں دیکھتا ہے کہ اس نے کرو کے سارے میمبرز کے ساتھ کیا کیا انہیں مار دیا اسی لئے وہ ریڈیو کے طرح جل سے جل یہاں مدد بھیجنے کے لئے کہتا ہے تب ایف بی آئی کے لوگ وہاں شپ تک پہن جاتے ہیں جہاں دو ایجنٹس کرائم سین کو انویسٹیگیٹ کر رہے ہوتے ہیں اور انہیں بتایا جاتا ہے کہ اس حادثے میں ایک لڑکی جس کا نام مارٹن ہے وہ زندہ بچ گئی ہے یعنی وہ سروائیور ہے اور جس نے مدد بلانے کے لئے کال کی تھی وہ یہاں پر ہے ہی نہیں اور حیران کر دینے والی بات تو یہ ہے کہ انڈرڈ باڈیز میں خون کا ایک اطرہ بھی نہیں ہے اب مائلو بھی اس حادثے کی نیوز کو دیکھ رہا ہوتا ہے تب یہ دیکھ کر وہ تھوڑا اپسٹ ہو جاتا ہے اب مائیکل چھپ کر ہسپٹل میں مارٹن سی ملنے آتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ میں تمہیں کچھ بھی نہیں ہونے دوں گا اور اب جیسے مائیکل اپنے لیب میں پہنچتا ہے تو وہ پھر سے ویمپائر میں بدلنے لگتا ہے یعنی اب اسے خون کی بھوک لگ رہی تھی اسے خون چاہیے تھا اسی لیے وہ اندر جا کر اپنا ہی بنایا ہوا آرٹیفیشل خون پینے لگتا ہے مائیکل کو پہلے کی نسبت اب سب کچھ الگ لگ رہا ہے یعنی جہاں وہ پہلے چل بھی نہیں پاتا تھا چلنے کے لیے اسے سٹک چاہیے ہوتی تھی اب اس کی بھی ضرورت نہیں تھی یعنی وہ دوڑ بھی سکتا ہے اوڑ بھی سکتا ہے جم بھی کر سکتا ہے لیکن اب اسے نیڈ ہوتی ہے اسی طلب ہوتی ہے انسان کی خون کی اور خون کی بھوک مٹانے کی بعد وہ خود کو فریش اور فٹ فیل کرتا ہے مائیکل اس فش ٹینک میں جاتا ہے جہاں پر اس نے بیٹس کو رکھا ہوا تھا لیکن وہ بیٹس مائیکل کو کچھ بھی نہیں کہتے کیونکہ وہ ویمپائر بیٹس تھی اور مائیکل بھی تو اب ویمپائر رہی تھا اور اب مائیکل بلکل بیٹس کی طرح ہی چیزوں کو سینس کر سکتا تھا ان کو فیل کر سکتا تھا اور دیکھتا ہے کہ آرٹیفیشل خون کا اثر صرف چھے منٹ تک ہی رہتا ہے جس کے بعد وہ پھر سے ویمپائر بننے والا ہوتا ہے اور کمزور فیل کرتا ہے اور اس کا صرف ایک علاج ہوتا ہے وہ ہوتا ہے انسان کا خون اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ مائیکل سے اس کے لیب میں ملنے آتا ہے جہاں اس ٹائم مائیکل کی حالت کافی خراب ہوتی ہے وہ مائیکل سے کہتا ہے کہ مجھے خون چاہیے پھر جب مائیکل خون پیتا ہے تو مائیکل اسے دیکھ کر کافی حران ہو جاتا ہے کہ وہ خون پی رہا ہے اور کھڑا بھی ہو سکتا ہے اب تو اب کیونکہ مائیکل بھی چل نہیں سکتا تھا اسے بھی چلنے کے لیے کھڑا ہونے کے لیے اس ٹیک کی ضرورت ہوتی تھی اس لیے وہ بھی مائیکل سے زد کرنے لگتا ہے کہ مجھے بھی وہ سرم چاہیے لیکن مائیکل اسے وہ سرم دینے سے منع کر دیتا ہے کیونکہ اگر ایسا ہوگا تو لوگ مرنے لگیں گے کیونکہ ظاہر سی بات ہے وہ بھی اس سرم کی بعد ویمپائر بن جائے گا اور لوگوں کو مارنے لگے گا مائیکل کہتا ہے کہ یہ صرف میری لیے ہے بس مجھے ہی سوٹ کرتا ہے تب اس بات پر ان دونوں کی بحث ہو جاتی ہے پھر مائیکل مائلو سے کہتا ہے کہ پلیز زد مت کرو یہ کرس ہے پھر وہ مائلو کو اپنا ویمپائر والا فیس دکھا کر اسے وہاں سے جانے کے لیے کہتا ہے ادھر ہسپٹل میں مارٹن سے ملنے ایف بی آئی کی دو ایجنٹس آتے ہیں جو کہ کرائم سین کو انویسٹیگیٹ کر رہے تھے اور وہ مارٹن کو کرائم سین پر ملی انڈرڈ باڈیز کے بارے میں بتاتے ہیں اور پوچھتا ہے کہ آپ وہاں پر کیا ایکسپریمنٹس کر رہے تھے جس پر مارٹن کہتی ہے کہ ابھی مجھے ٹھیک سے کچھ بھی یاد نہیں ہے کہ وہاں پر آخر ہوا کیا تھا اصل میں وہ یہاں پر سچ کو چھپانے کی کوشش کر رہی تھی اسی ہسپٹل میں ہم ایک نرس کو دیکھتے ہیں جسے ایسا فیل ہوتا ہے کہ کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہے اسی وجہ سے وہ کافی ڈر جاتی ہے اور وہاں سے بھاگنے لگتی ہے لیکن تبھی اچانک سے اس نرس پر کوئی اٹیک کر دیتا ہے ادھر مائیکل اپنے پیشنٹ یعنی اس بچی کے پاس بیٹھا ہوتا ہے لیکن تبھی اچانک سے وہ کچھ سینس کرنے لگتا ہے جہاں باہر آ کر وہ دیکھتا ہے کہ ایک نرس ماری گئی ہے اب مائیکل آرٹیفیشل بلڈ کو اپنے بیگ میں رکھ کر وہاں سے جانے لگتا ہے لیکن تبھی اسے وہی دونوں ایف بی آئی ایجنٹس مل جاتے ہیں جہاں ایک ایجنٹ مائیکل کو تھینکس کہتا ہے کیونکہ مائیکل کے آرٹیفیشل بلڈ نے اس ایف بی آئی ایجنٹ کے ہاتھ کو کٹنے سے بچایا ایک وار میں وہ دونوں مائیکل سے کہتے ہیں لیکن آپ تو کچھ زیادہ ہی فٹ لگ رہے ہیں اور یہاں پر ان دونوں کو مائیکل پر یہ شک ہوتا ہے کہ اس نے ہی شپ والے ان سارے کرو میمبرز کو مارا ہوگا لیکن تبھی ان میں سے ایک ایجنٹ کو یہ نیوز ملتی ہے کہ ایک نرس کی دیڈ باڈی ملی ہے اور اس کی موت بھی سیم ویسے ہوئی ہے یعنی اس کی باڈی میں بھی خون کا ایک کترہ نہیں ہے تب یہ سن کر ان کا شک یقین میں بدل جاتا ہے اور اب وہ جیسے مائیکل کو ارسٹ کرنے والی ہوتے ہیں تب مائیکل ان پر اٹیک کر کے ان سے فائٹ کر کے وہاں سے بھاگ جاتا ہے لیکن وہ زیادہ دور نہیں جا پاتا کیونکہ مائیکل کو ویوز روک لیتی ہیں جہاں وہی ایجنٹ اسے ارسٹ کر لیتا ہے پھر مائیکل کو ایک جیل میں رکھا جاتا ہے جہاں دونوں ایف بی آئی ایجنٹس مائیکل کے پاس آتے ہیں ان میں سے ایک ایجنٹ تو اپنے ساتھ ہولی ورٹر بھی لے کر آتا ہے ان میں سے دوسرا ایجنٹ مائیکل کو کہتا ہے کہ تم نے شپ میں کرو کے ان میمبرز کو مارا چلو ٹھیک ہے ان سے کوئی گلتی ہو گئی ہوگی لیکن اس نرس کو کیوں مارا وہ تو بے قصور تھی لیکن اس کا جواب تو مائیکل کی پاس بھی نہیں ہوتا کیونکہ اس کو مائیکل نے نہیں مارا ہوتا یہی پر ہم دیکھتے ہیں کہ مائیکل خود کو کمزور فیل کرتا ہے اور وہ ان سے اپنا بیگ مانگتا ہے اس میں آرٹیفیشل بلیڈ ہے وہ کہتا ہے کہ جلدی دو مجھے بھوک لگ رہی ہے اور بھوک کی حالت میں میں کیسا دیکھتا ہوں یہ تم دیکھ نہیں پاؤگے لیکن وہ ایجنٹ اسے بلڈ دینے سے منع کر دیتا ہے تب یہاں پر مائیکل سے ملنے مائلو آتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں تمہیں یہاں سے باہر نکالوں گا لیکن جاتے ٹائم ہم دیکھتے ہیں کہ مائلو بھی اب چل پا رہا ہے تب مائیکل کو اس بات کا پتہ چل جاتا ہے کہ اس نرس کو کسی اور نے نہیں بلکہ مائلو نے مارا تھا اب گسی میں آ کر مائیکل جیل کو توڑ کر ویمپائر بند کر وہاں سے بھاگ جاتا ہے پھر وہ اپنی بیٹ پاور سے سینس کرتا ہے اور مائلو کی باتوں کو سنتا ہے یعنی جہاں پر مائلو ایک اور آدمی کو مار دیتا ہے اتنے ہی دیر میں وہاں پر مائیکل بھی مائلو کے پاس آجاتا ہے اور اسے سمجھاتا ہے کہ میں نے تمہیں کہا تھا کہ یہ سرم جان لیوا ہے صحیح نہیں ہے یہ تو مائلو کہتا ہے تم نے تو کہا تھا یہ کرس ہے لیکن یہ کوئی کرس نہیں ہے اور یہاں پر مائلو مائیکل کے سامنے یہ ایکسپٹ کر ہی لیتا ہے کہ میں نے ہی مارا تھا اس نرس کو اور اب ہمیں کوئی بھی نہیں روک سکتا تو مائیکل اسے کہتا ہے کہ مائلو ایسا نہیں تھا میرا دوست مائلو ایسا کبھی بھی نہ کرتا تمہیں کیا ہو گیا ہے تم کیا بنتے جا رہے ہو اور اس کے بعد وہ دونوں ہی ویمپائرز بند کر آپس میں ہی لڑنے لگتے ہیں جہاں پولیس آ کر ان دونوں کو اریسٹ کر لیتی ہے لیکن مائلو پولیس آفیسرز پر ہی اٹیک کر دیتا ہے لیکن مائیکل ایسا نہیں تھا یعنی وہ برا نہیں تھا اسی لیے وہ مائیکل سے لڑتا ہے کیونکہ مائلو جو کر رہا ہے وہ غلط ہے لیکن تب ہی وہاں پر ایک ٹرین آنے لگتی ہے اور مائیکل پھر سے ان ویفز کو فیل کرتا ہے اور اب وہ انہی ویفز میں اڑنے لگتا ہے اور ایسا کرتے ہی وہ وہاں سے بھاگ جاتا ہے اب یہاں پر بھی ان ایجنٹس کو لگتا ہے کہ ان سارے پولیس آفیسرز کو بھی مائیکل نہیں مارا ہے ادھر ہم دیکھتے ہیں مائلو کو جو کہ چھپ کر مارٹن کو دیکھ رہا ہوتا ہے نیکسٹی مارٹن ایف بیائی ایجنٹسی بچ کر بھاگ رہی ہوتی ہے جہاں بس میں اسی مائیکل ملتا ہے وہ مارٹن کو بتاتا ہے کہ نرس کو اور پولیس آفیسرز کو میں نے نہیں مارا بلکہ انہیں مائلو نے مارا ہے اور اب مجھے مائلو کو روکنا ہے اس کیلئے مجھے تمہاری ہیلپ کی ضرورت ہے اب مارٹن چیک کرتی ہے کہ مائیکل دھوپ میں جلتا ہے یا پھر نہیں جس پر مائیکل کہتے ہیں کہ نہیں میں ویسا ویمپائر نہیں ہوں اور اب آرٹی ویشل بلیڈ کا اثر بھی کم ہوتا جا رہا ہے جہاں چھ منٹ سی کم ہو کر یہ چار منٹ تک ہو گیا ہے اس کے بعد میں ویمپائر بننے لگتا ہوں اور کمزور فیل کرتا ہوں اور تب ہی مائیکل دو لڑکوں کی باتیں سنتا ہے جو ریسٹورنٹ کے کاؤنٹر پر نکلی نوٹ دیتے ہیں ان کا بیچھے کرتے کرتے وہ ان کی لوکیشن تک پہنچ جاتا ہے وہ ان لڑکوں سے کہتا ہے کہ اس جگہ کو میں اپنا لیب بنانا چاہتا ہوں اسی لئے تم سب یہاں سے نکل جاؤ لیکن ایک لڑکا مائیکل پر چاکو سے ٹیک کرنے والا ہوتا ہے تب مائیکل انہیں اپنا ویمپائر فیس دکھاتا ہے اور بس ان کے لیے یہی کافی تھا وہ سارے لڑکے ڈرتے ہوئے وہاں سے بھاگ جاتے ہیں اور اب مائیکل وہاں اپنا لیب سیٹ اپ کرتا ہے ادھر مائیلو اپنی فٹنس اور اپنی باڈی میں چینجنگز کو کافی انجوائی کر رہا ہے جہاں وہ ریڈی ہو کر ایک نائٹ کلب میں جاتا ہے وہاں جا کر وہ ایک لڑکی سے ملتا ہے جہاں وہ دونوں باتیں کر رہے ہوتے ہیں لیکن اس لڑکی کے ساتھ اس کے اور بھی فرینڈز تھے اور وہ مائیلو کو وہاں سے جانے کے لیے کہتے ہیں وہ مائیلو کو دھکا بھی دیتے ہیں اور اب مائیلو ویمپائر میں بدلنے ہی والا ہوتا ہے کہ تب ہی وہ وہاں سے چلا جاتا ہے لیکن اب ان لڑکوں کی خیر نہیں تھی کیونکہ مائیلو ویمپائر بن کر ان کے باہر آنے کا ویٹ کرتا ہے اور جیسے ہی وہ باہر آتے ہیں وہ ان پر اٹیک کر دیتا ہے پھر مائیلو مارٹن کی پاس اس کے لیب میں چلا جاتا ہے اور وہ مارٹن سے پوچھتا ہے کہ مائیکل کہاں ہے جس پر مارٹن کہتی ہے کہ مجھے بھی نہیں پتا وہ کہاں ہے یہاں پر مائیلو مارٹن کی تیز ہارٹ بیٹ کو سن پا رہا تھا اس کے بعد وہ وہاں سے چلا جاتا ہے جہاں مارٹن بھی لیب کا کچھ سامان لے کر وہاں سے چلی جاتی ہے ادھر دونوں ایجنٹس مارٹن کے گھر آتے ہیں جہاں جا کر وہ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر کیٹ فوڈ پڑی ہے لیکن مارٹن اور اس کی کیٹ دونوں ہی وہاں پر نہیں ہے کیونکہ وہ دونوں ہوتے ہیں مائیکل کے پاس اب اپنی بلی کو کھانا کھلاتے ہوئے مارٹن کی انگلی پر ایک کٹ لگ جاتا ہے جہاں سے خون نکلنے لگتا ہے اور خون کی سمیل سے مائیکل ویمپائر بن جاتا ہے لیکن وہ مارٹن کو کارتا نہیں بلکہ اسے کہتا ہے کہ پلیز اس پر بینڈج کر لو اب بینڈج لگانے کے بعد وہ دونوں ٹیریس پر جلے جاتے ہیں جہاں ان دونوں کو دور کھڑا ہوا مائلو دیکھ رہا تھا اب دونوں ایف بی ایجنٹس اس کرائم سین پر پہنچتے ہیں جہاں پر مائلو نے ان کلو والے لڑکوں کو مارا تھا لیکن انہیں یہ پتہ نہیں ہوتا کہ اس کے پیچھے مائلو کا ہاتھ ہے بلکہ انہیں لگتا ہے کہ یہ مائیکل نہیں کیا ہے تب سی سی ٹی وی فوٹیج میں دیکھ کر یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ مائیکل نہیں ہے بلکہ یہ تو کوئی دوسرا یاد میں ہے اب ڈاکٹر ایمل بھی یہی نیوز دیکھ رہا تھا جس میں کرائم سسپیکٹ مائیکل موربیس کو بتایا جا رہا ہے لیکن سی سی ٹی وی فوٹیج سے پتہ چلا کہ کلر کوئی اور بھی ہو سکتا ہے یہاں پر ڈاکٹر ایمل کو مائلو پر شک ہوتا ہے اسی لئے وہ جا کر ملتا ہے مائلو سے یہاں پر ڈاکٹر کو یہ بات بھی پتہ ہوتی ہے کہ مائلو نے بھی اسی سیرم کو یوز کیا ہے اسی وجہ سے ہی تو وہ ٹھیک ہو گیا یہاں پر ڈاکٹر ایمل مائلو سے کہتا ہے کہ میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں تو مائلو اس بات سے کافی گسرا ہو جاتا ہے کہ تم ہمیشہ مائیکل کی سائیڈی لیتے ہو اور تم مجھے اپنا پیار نہیں صرف اپنے سیمپتی دکھاتے ہو اور اسی وجہ سے مائلو ڈاکٹر ایمل پر اٹیک کر دیتا ہے اور فوراں وہاں سے چلا جاتا ہے ادھر لیب میں مائیکل ایک سیرم بناتا ہے اور وہ سیرم بیٹس کی جان لے سکتا ہے اور مائیکل نے اس سیرم کی دو ڈوس بنائی ہوتی ہیں ایک اپنے لیے ایک مائلو کے لیے یہاں پر مائیکل مارٹن سے کہتا ہے کہ تمہیں یہاں سے چلے جانا چاہیے کیونکہ یہاں پر خطرہ ہے لیکن تب ہی مائیکل کو ڈاکٹر ایمل کال کرتا ہے جو کہ کافی بری طرح سے انجرڈ ہے وہ بتاتے ہیں کہ میں مائلو سے ملنے گیا تھا اور اسی نہیں میرا ایسا حال کیا ہے اسی وجہ سے مائیکل ڈاکٹر ایمل سے ملنے جاتا ہے یہاں پر ڈاکٹر مائیکل سے کہتے ہیں کہ تمہیں مائلو کو روکنا ہوگا اور ایسا کہتے ہی ڈاکٹر کی موت ہو جاتی ہے اور تب یہاں پر مائیکل مائلو کی آواز سنتا ہے جہاں وہ دیکھتا ہے کہ مائلو نے مارٹن کو کٹنیپ کر لیا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے ہی وہ مارٹن پر اٹیک کر دیتا ہے تو مائیکل اڑتے ہوئے مارٹن کے پاس جاتا ہے یہاں پر مارٹن مائیکل سے کہتی ہے کہ میں بھی تمہاری ہیلپ کرنا چاہتی ہوں مائلو کو مارنے میں پھر وہ مائیکل کو اپنا خون پلاتی ہے لیکن مائیکل کے خون کا ایک ڈراؤپ مارٹن بھی پی لیتی ہے خون پینے کے بعد مائیکل کافی سٹرانگ اور پاورفل فیل کر رہا تھا جہاں وہ جا کر مائلو سے لڑتا ہے مائلو اپنے بڑے بڑے نیل سے مائیکل پر اٹیک کرتا ہے اور اسے کافی انجٹ کر دیتا ہے تب یہاں پر مائیکل چلا کر اپنے ساتھیوں کو انہی بیٹس کو بلاتا ہے تو وہ بیٹس مائیکل کو چاروں طرف سے گیر لیتی ہیں اس کے بعد وہ مائلو پر اٹیک کر دیتی ہیں جہاں پر مائیکل اپنا بنایا ہوا سیرم مائلو میں انجٹ کر دیتا ہے جہاں مائلو اپنے ہیومن فارم میں واپس آتے ہی مر جاتا ہے اب ایف بیائی کی دونوں ایجنٹس وہاں پر پہنچ جاتے ہیں اور وہ بہت ساری بیٹس کو وہاں پر اڑتا ہوا دیکھتے ہیں ادھر مارٹن کو بھی ہوش آ جاتی ہے کیونکہ اس نے مائیکل کا ویمپائر والا کھون پی لیا تھا وہی ہم انہی بیٹس کے بیچ مائیکل کو بھی اڑتا ہوا دیکھتے ہیں بلکل ویمپائر بیٹس کی طرح اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ملٹی ورس کا رفٹ کھلتا ہے اور سپائیڈر مین کی دنیا سے اس دنیا کی جیل میں آتا ہے ایڈریان جسے پولیس اپنے ساتھ لے جاتی ہے نیکس سین میں ہم مائیکل موربیس کو دیکھتے ہیں جو کہ اپنی گاڑی سے کہیں پر جا رہا ہوتا ہے جہاں وہ ایک جگہ پر رکھتا ہے اور اسے وہاں پر ملتا ہے ایڈریان وہ اس ٹائم اپنے سوٹ میں ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نہیں جانتا کہ میں یہاں پر کیسے آیا ہوں مجھے لگتا ہے کہ شاید اس میں سپائیڈر مین کا ہاتھ ہے اس لیے موربیس اب میں تم سے مدد جاتا ہوں تاکہ تم سپائیڈر مین سے فائٹ کرو جس پر مائیکل کہتا ہے کہ پلان اچھا ہے چلو دیکھتے ہیں مائیکل کی اس بات کے ساتھ ہی یہ مووی یہی پر اینڈ ہو جاتی ہے